اسلام علیکم دوستو مرد ہے سب خرید سے ہوں میں ہوں غلام یاسین اور آپ دیکھنے ازولا پاکستان دوستو ازولا کی کاشتکاری میں تقریبا پچھلے ڈیڑھ دو سال سے کر رہا ہوں اور میں آپ کو آج ویزٹ کروانے آیا ہوں ایک ازولا کے فارم کا بہت بڑا فارم ہے ماشاءاللہ سے ازولا نے بہت اچھے سے گروہ کیا ہوا ہے نہای سستی اور پانی کی صدا پر گروہ کرنے والی یہ ایک جڑی بوٹی ہے اور اس کے الیمنٹ میں سے پروٹین سارے فریست ہے اس کے علاوہ نائٹروجن فاس فورس بیٹا کروٹین پوٹاشیم اور دوسرے بہت سارے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں الیمنٹ پائے جاتے ہیں میں نے آل ریڈی اس پہ بہت سارے ویڈیو ریکارڈ کروائی ہوئی ہیں یہ ازولا کی گروہ کے حوالے سے ازولا کی فارمنگ کے حوالے سے اسے جانوروں کو کھلانے کے حوالے سے موسمی صورتحال کے مطابق اسی چینل پہ آپ آگے جا کے وہ ویڈیو ویزٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو اس حوالے سے رینمائی مل جائے گی آپ اسے پولٹری فارمنگ میں استعمال کر سکتے ہیں پتک فارمنگ میں استعمال کر سکتے ہیں فش فارمنگ میں گاہے بیس بکریوں کو استعمال کروا سکتے ہیں جو بھی جانور چارہ کھاتے ہیں وہ آسانی سے ازولا کو کھا بھی لیتے ہیں اور اپنی غزہ کا حصہ بھی بنا لیتے ہیں یاد رہے کہ آگے دھان کی فصل آرہی ہے اور اس میں ایک ازولا میں بیکٹیریا ہوتا ہے سائنو بیکٹیریا وہ فضاء سے نائٹروجن فکسیشن کا کام کرتا ہے اور ازولا دھان کی فصل کو جڑی بوٹیاں بھی نہیں بڑھنے دے گی اور پھر دھان کی فصل کے بعد جو فصل آئے گی اس کے لیے بائیو فرٹیلائزر کا کام کرے گی زمین میں زرخیزی بھی بڑھے گی اور اگر آپ کو ازولا کہیں سے ملتا ہے یہ پاکستانی نہری پانی میں عام مل جاتا ہے تو آپ اسے ضرور دھان کی فصل میں اپنے جانوروں کو اپنے پولٹری فارم میں فش فارم میں استعمال کریں اگر نہیں ملتا ویٹس ایپ نمبر میں نے ڈسکریپشن میں دیا ہوا ہے مجھے ویٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو انشاءاللہ بیج بھی سکتا ہوں ازولا کی گروت کے والے سے آپ کا کوئی بھی کوئیسٹن ہو جانوروں کو کھلانے کے لحاظ سے اس میں پروڈکشن کے لحاظ سے تو کمنٹ میں ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو فورا جواب ملے گا یا مجھے ویٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں نمبر دیا ہوا ہے میرے خیال سے ہر فارمر کو ہر کسان کو ازولا کی کاشتکاری کرنا چاہیے اسے سیکھنا چاہیے ہمارے پڑوس ملک میں سرکاری نگے داشت میں فرم بنائی ہوئی ہے وہ گاؤں گاؤں جا کے لوگوں کو سکھاتے ہیں ازولا کی کاشتکاری کیسے کرنی ہے بہت سارے ترقی آفتہ ممالک میں اس کی کاشتکاری کی جاتی ہے اور لوگوں کو بقاعدہ رہنمائی دی جاتی ہے گائیڈ کی جاتی ہے میں نے ایک ہزار بتک کا فارم بنایا ہوا تھا اور ازولا کا میں نے بتک پر استعمال کیا اور انڈوں کے والے سے مجھے بہت حیران کوئی ریزلٹ ملا جس سے میں نے بتک لیوی تھی اس کے ٹائم سے پہلے جو ٹائم اس نے مجھے بتایا ہوا تھا بتک نے انڈے دینے شروع کر دی میں نے اس کو بتایا اور وہ بہت حیران ہوا وہ دیکھنے آیا سپیشل اور میں نے اسے بتایا کہ میں نے یہ ازولا کا استعمال کیا یہ ایک سال پرانی ڈیر سال پرانی بات ہے لیکن میں نے اس کا استعمال کیا اور مجھے بہت زیادہ ریزلٹ ملیا ابھی میں نے بہت سارے فارمر کو اسے پنچایا اور مجھے الحمدللہ بہت ساری کالزانہ شروع ہو گئی ہیں بہت سارے لوگ میسج کرتے ہیں پکچر ویڈیو بیجتے ہیں کہ ہم نے اس طرح اس کا ڈکویٹ کا اور ازولا کا استعمال کیا ہے اور ہمیں دودھ کے حوالے سے اور گوشت کی بڑھتری کے حوالے سے جانوروں میں بہت اچھے زبردست ریزلٹ سامنے آیا جانوروں کو کھلانے کے حوالے سے ازولا کا دو تین چیزوں کا خیال رکھا جائے ازولا گندے پانی والا نہ ہو بدبودار نہ ہو جو سیم نالے کے پانی میں کرو کر جاتا ہے وہ دیکھنے میں تو بڑا خوبصورت ہوتا ہے لیکن وہ اس میں جانوروں کے ریپروڈکشن سسٹم میں جو ہے نا وہ خلل پیدا آ سکتا ہے بہت بڑا اور جڑوں کے ساتھ زولا کے مٹی نہ لگے ہو کبھی بار بارشی پانی میں جو گروہ کی ہوتی ہے یا نیری پانی گدلہ ہوتا ہے تو اس پانی میں گروہ کی ہوئی زولا کی جڑوں کے ساتھ مٹی لگی ہوتی ہے تو ایسی زولا کو دھو کر استعمال کیا جائے ہم پچھلے تقریباً ڈیڑھ سال سے زولا کی افادیت اور اسے سوشل میڈیا کے ذریعے اور مختلف ذرائع کے ذریعے لوگوں تک پہنچانے کے میلے کوشش کر رہے ہیں اور الحمدللہ بچے ریزلٹ آنا شورے ہو گئے ہیں اور اس حوالے سے پروفیسر عوف صاحب ہیں ڈاکٹر گل صاحب ہیں اور دیگر بہت سارے دوست ہیں جنہوں نے یہ کام پھیلانے میں بہت زیادہ لوگوں کی مدد کی ہے اور رینوائی دینے میں مدد کی ہے ہم ان کا شکریہ دا کرتے ہیں اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ پیغام بہت سارے فارمر تک پہنچنا چاہیے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سکرائب اور شیئر ضرور کیجئے تاکہ بہت سارے فارمر کا بھلا ہو سکے